اچھے اخلاق اپنائیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خود کریم ہیں کرم اور بلند اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور گھٹی عادتوں کو ناپسند فرماتے ہیں تفریحی مشغلے اور منکرات بیٹی خودگرز میڈیا اور تخریبی نعروں اور دعوتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بہرہ کر لو یہ چیزیں پستی اور رضالت کے کاموں پر اکساتی ہیں اور شرافت و شریفانہ عداز سے انسان کے تعلق کو آہستہ آہستہ کار دیتی ہیں جو بعد تمہارے دل کو کھٹ کے اسے قرآن و حدیث پر پیش کرو یا کسی ایسے عالم سے دریافت کرو جو کتاب و سنت کی روشنے میں اس کا شریح حکم بیان کر سکتا ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو تو کوئی حرج نہیں ورنہ پھر اسے دیوار پر مار دو بیٹی اپنی نگاہ کو اس کا پابند کرو کہ وہ جائز جہوں پر ہی پڑھے گھٹیا اور پس قسم کی چیزیں جو آج شائع ہو رہی ہیں اور میڈیا کے ذریعے نشر کی جا رہی ہیں ان سے اپنے کو دور کرو سیریلوں اور چینلوں کے ذریعے جو منکرات اور برائیہ پھیلائی جاتی ہیں ان کو برا جانو ان کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو پیاری اپنا مقام و مرتبہ پہشانو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایمان سے نماز کر اور اپنی طاعت کی توفیق دے کر تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے بیٹی خوشی و مسرد کی انہی تقریبات میں شرکت کرو جو شرعی منکرات سے خالی ہوں جن میں احکام شریعت کا لحاظ کیا جاتا ہو اس سلسلے میں مداہنت اور نرمی ہرگز نہ برتو جیسے کی آج بہت سی روشن خیال عورتوں کا حال ہے کہ وہ تقریبات میں ہر طرح کی چیزوں کو گوارہ کر لیتی ہیں جہاں تم کو محسوس ہو کہ منکرات شرع ہونے والے ہیں تو ان کو روکنی کی کوشش کرو ورنہ پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ بیٹی فنکاروں اور فنکاراؤں کی خبروں سے ایسے ہی لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتے ہیں اور جس شخص کا دل یاد الہی سے آباد اور زندگی اللہ کی طاعت و بندگی سے آراستہ ہوتی ہے وہ ان باتوں کو گھٹیا حقیر اور نہایت معمولی سمجھتا ہے اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی اور وہ ایسی بہودہ و فضول باتوں میں لگنے کو ایک پاک نفس اور پاکباز مومن مرد و عورت کی شان سے بعید تر خیال کرتا ہے جو عورت اس طرح کے لوگوں کی خبروں سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے رفتہ رفتہ وہ اپنی حیاء کو کھو دیتی ہے اور آہستہ آہستہ شرافت و پاک دامنی اور ایمان کے راستے سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہے پس اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے قرآن پاک کی تلاوت سے انصیت پیدا کرو نیکوں کے واقعات اللہ کے دین کی دعوت دینے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے اور قرمانی پیش کرنے والے بندگان خدا کے حالات سے دلچسپی لینے والی بنو تمہاری شخصیت مثالی ایمان اور بہترین صیرت و کردار کی آئینہ دار ہو بیٹی تمہارے والد کو ایسی بچیوں کو دیکھ کر سخت حیرت اور بے انتہا تعجب ہوتا ہے جو ورزشی قلبوں کھلاڑیوں فنکاروں اور فنکاراؤں فیشن اور بانوں کے اسٹائل جیسی پست اور گھٹیا چینوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ریس کرتی نظر آتی ہیں کیا ہم وہ امت نہیں جس کا مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اس کے دین کی سربلندی کیلئے راہ خدا میں ہر ممکن جد و جہود کرنا ہے ایسی عورتوں کی کوک سے کوئی مرد مجاہد کیوں کر جنم لے سکتا ہے اور کوئی دعیہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے بیٹی ان عورتوں کو دینی تربیت کی سخت ضرورت ہے بیٹی اگر تم ان فنکاراؤں اور اداکاراؤں کی باتیں اور تفسیریں پڑھو جنہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تو تم کو پتا چلے گا کہ فن اور فلم کی دنیا کس قدر زہر آلود اور قابل نفرت ہے اور دنیا کے ستارے کیسی کلفت اور دکبری زندگی جی رہے ہیں دین کی طرف حافظی اور اللہ کی حضور زندگی کی لغزشوں کی سچی توبہ کر کے انہیں کیسی خوشی اور کیسا چین ملا اگر تم ان کی کہانی انہی کی زبانی سنو تو تم کو معلوم ہوگا کہ خوشی کہتے ہیں کس کو ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے اور تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خوشی اور زندگی کا اصل سکون صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی میں پنہا ہے ورنہ تو وہ نہ تو رخص سرور کی محفلوں میں مل سکتا ہے اور نہ ہی اداکاری اور نغمہ سرائی کی ہنگامہ آرائیوں میں لہذا تم کو اپنے حال پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی توفیق سے تم کو دین جیسی جو عظیم اور بیش بہا دولت ملی ہے اس پر اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے بیٹی جس طرح تم گھر کو گرد و غبار اور گندگی سے صاف ستا رکھتی ہو اسی طرح سے اسے ان چیزوں سے بھی پاک رکھو جنہیں شریعت نے مکروع یا حرام قرار دیا ہے اگر گندگی تمہاری صحت کے لئے مدیر ہے تو یہ چیزیں تمہارے دین و ایمان کے لئے نقصان دے ہیں لہذا گھر میں گانے بجانے اور موسیقی کی نغمیں نہ سنے جائیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں اسی طرح فوش میں اگزینوں گندی فلموں اور جاندار کے مجسموں کو گھر میں آنے نہ دیا جائے نیز تم اس کا بھی خیال لکھو کہ گھر میں راحت و آرام کے اسباب ضرورت سے زیادہ جمع نہ ہونے پائیں مبادع یہ چیزیں تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لئے اللہ کی یاد اور اس کی تعاود و بندگی سے غفلت کا سبب بن جائیں بیٹی کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ بہت سے عورتیں اپنے حسن اور اپنے جسم کی خوبصورتی باقی رکھنے کے لئے لذیذ اور امدہ خانوں سے بھی پرہیس کرتی ہیں اور اپنی سہیلیوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں یہ باتیں کرتی ہیں کہ کون سی مشروبات اور کھانے جسم کی صحت اور خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں لیکن یہی عورتیں فکر و خیال کو گندہ اور آرودہ کرنے والی چیزوں سے بلکل احتیاط نہیں برتتی چنانچہ گھر میں بے حیائی والے پروگرام اور گھٹیا قسم کی باتوں پر مشتمل فلمیں اور مختلف چینلوں کے سیریلز احتمام سے دیکھے جاتے ہیں جن سے ان کا اور ان کی اولاد کا عقیدہ اور ان کے اخلاق و کردار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے لیکن اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی بیٹی یہ بے حیائی کی فتنے انسان میں حوص کی آگ کو بھڑکاتے اور اس کی آتش شوق کو تیز کرتے ہیں لہذا اگر شروع ہی سے ان فتنوں سے بچنے کا احتمام کروگی تو ان کی انجام بد سے محفوظ رہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے